تم کو قلی رکھو گے میں کہہ رہا ہوں تم قل تم کو دوسرے سے قل اسے وہ کہے قل اسے وہ کہے قل تاکہ کائناس سب کسکری ہو جائے قل کو اقول نہیں کر سکتے ہیں قل ہی کرنا ہے اب آئیے آپ کے فضیلت کا جملہ بھی سنیے جب اس کے حکم کو اپنا حکم بنا نہیں سکتے یا یہاں رسول بلد تبلیغ کار اب اس بلدو بلدو نہیں کر سکتے تبلیغ نا نماز کی نا روزے کی نا حق کی نا زکاة کی تبلیغ جنیے سباد الہیہ کی اوہے بلویتیں کاملوں صلوات بڑیے محمد اول محمد نس حضم کی لئے تاک آفیات کی لئے قل ہو اللہ اب یہاں پر ایک قصہ ہے نہیں معلوم ہم لوگ کس طرح سے اس کو برداشت کریں گے اس لئے کہ ہمارے ذہن کو اس طرح سے آمادہ نہیں کیا علماء ایران کی سب سے بڑی کامیابی ایک عالم کوئی بھی اپنی فکر کو ریسرچ کو کتنے نام سے پیش کر سکتا ہے کوئی اس فرق کوئی سرٹیفیکٹ دیتا نہیں ہے یہ ہمارے پاس انڈو پاکستان کی بلائیں ہیں کہ ہم جیسے ہی ہمارے افکار کے معنی نہیں ہوتا فوراں سرٹیفیکٹ لگا لیتے ہیں فنا ہوا ہے عبادت جس سے کو سندور اسے عباد کہتے ہیں عبادت جس سے کو سندور اسے عباد کہتے ہیں یہاں القاب کی تقسیم رسم عام ہے ساقی بہت آسان ہم دے دیتے ہیں اور لقب نہیں دیتے ہیں چھین بھی آسانی سے لے دیتے ہیں یہ ہماری بات لیکن دیکھئے قصہ سنیے بدر کی رات مولا قصہ میرے پاس لکھنے والے دس مشتہدین تفسیر نمونہ اسی آیت کے ذائل میں قل ہوا کے ذائل میں ہاتھ کے پاس اردو میں خدا انجھا درجات پالی پر مولانا صدر حضرت صاحب اللہ نے ترجمہ کیا ہے خوبصورت ترجمہ پڑھئے جا کر یہ گھر میں اکسل کیا ہے قل کی تفسیر سورہ توحید کی ترہیت سورہ اخلاص کی تفسیر میں بدر کی رات میں مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے حضرت خزر کو دیکھا میں نے حضرت خزر کو دیکھا کہا حضرت خزر کل جنگ ہے بدر کی وہ ہزار ہم تین سو تیرہ توجہ کا طالب علی تربیت کرتا ہے ہمارے نفوس کے لئے ان مشاکل میں کس طرح سے حل کرنا چاہیے تو حضرت خزر نے مجھ سے کہا یا ہو یا من لاہو اللہ یہ پڑا کرو یا ہو یا من لاہو اللہ یا ہو یا من لاہو اللہ میں پڑھتے گیا چلا گیا اور صبح کے درمیان کھلتا چلا گیا رسول اللہ نے سن کر کے فرمایا یا نہیں یہی تو اس میں آزم ہے دوجہ کا طالب کہتے ہیں مولا کی آزم آواز آ رہی تھی یا ہو یا من لاہو اللہ علی جیخ چیز کل جو سنا رہا تھا یا میری تلوات نہیں چل رہی ہے اس کی تلوات چل رہی ہے اس توحید کا درس آج یہاں سے اٹھئے تو کبھی میں نہ کہیے میں نے یہ کر دیا میں نے اس کو گھر دلا دیا میں نے اس آرگنیزیشن میں یہ کام کر دیا یہ میں میں جب زیادہ بکری کرتی ہے تو قصہ بچھری پھرا دیتا ہے میں میں خدا کو قصد نہیں ہے جیسے یہ آواز بلند کرتا ہے خدا کہتا ہے اپنے نمائن سے جاؤ ٹکراؤ موسوحروں کس کے پاس جائیں فیراؤں کے پاس پروتگار کیا ہے ان کے پاس ارے جب میں ہوتا ہوں کیا چاہیئے اے 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 دا موس لسن سپیچ دا ہیسٹری آف پریسیڈنسی ساڑھے پانچ فیٹ کا ایک لڑکا جوان یونیورسٹی آف کولمبیا میں جب سپیچ دیتا ہے تو ایک گھنٹے میں ڈگٹ بھی گناتے ہیں کوئی حصہ یونیورسٹی کا احسان نہیں تھا جہاں پر سننے والے نہیں تھے اور کوئی کھا احسان نہیں تھا امریکہ میں جو اس کی تقلیف نہیں سن رہے تھے حتی کسی پریسیڈنٹ امریکن پریسیڈنٹ کوئی اتنا جوہر سے نہیں سنا پیسہ ان کا ٹی وی ان کا ذریعہ ابلاغ ان کا سب کچھ دے رہا مگر بات کسی ہو رہی ہے یہی تو بندبہ ہے پیران دولت تیری سب کچھ دے رہا ہمارا موسیٰ تیرے دربار سے رکھ پہلے مجھے رکھ تو ظاہری وسائل کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے اپنا لے جب میں تیرے پاس ہوں تو تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے توہید ہے رہید ہے احسان نہیں ہے تو دعوت دی ہے میں نے ایک مجالہ نکلتا ہے کرسنٹ کرسٹینز کا ہے ایک عورت کا آرٹیکلز میں دیکھا اس تقریر کے بعد what I learned from this man I never learned from my pope میں نے اس شخص نے وہ سیکھا جو آپ نے رہنما پوپ سے نہیں سیکھا کون ہے یہ وہی ہے جو سوکی روٹی کھاتا ہے وہی ہے جو پنیر کھاتا ہے وہی ہے پریسیڈنٹ ہونے کے بعد پریسیڈنٹ ہاؤس بھی نہیں جاتا اپنے اپارٹمنٹ پہ رہتا ہے وہی گاڑی چلاتا ہے وہی توشہ لے جاتا جو بیوی یہ نمونے ہمارے پاس ہیں کسی اور کے پاس خلاف بڑی محمد محمد تو انشاءاللہ آگے ہم بتائیں اگر نہیں سمجھیں دنیا کے لئے یہ سب چکر کیا پس جاتے ہیں آپ جی ہاں ہمارے پاس نمونہ چاہیے اور نمونہ ہے تو ایک ہی ہے پہلے بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے آج پاکستان میں میں جب بھی پلین میں بیٹھتا ہوں کہیں بیٹھتا ہوں پاکستانے برادر سے برادر اہل سنت سے کہ ایران جیسی نہیں ہے ایران جیسا ہونا چاہیے خمیدی جیسا ہونا چاہیے پہلے بھی تو یہی کہتے علی نہ ہوتے تو زوان بڑی امام اللہ اللہ ریسے توہید ہے جو انسان اپنا لیتا ہے وہ ذات کو تو اس کے بعد کسی کی پروانی کا اس لیے کہ اس کی خدرت کو دیکھ لیتا ہے امام فہمینی ہے فرانس میں تشریف فرما ہے درق کے نیچے دو ہزار تین ہزار ریپورٹرز ہیں سوال کرتے ہیں کہ دنیا دو حصہ میں بڑی ہے یا ایسٹ بلوک یا بیسٹ بلوک یا مشرقی ہے اور مغربی ہے یا رشین کے ہو جائے یا امریکن ہو جائے آپ کہتے ہیں نار ایسٹ نار ویسٹ اسلام is the best لا شرقیہ ولا فربیہ بل اسلامیہ اسلامیہ یہ کیسی آواز ہے تو آپ پن پیں گے کیسے آپ کا کیا ہوگا آغا نے لپک کر سجدگاہ اور تذبیق اٹھایا ان دو قوتوں کے بعد کوئی اور قوت کی ضرورت ہی نہیں یہ توحید ہے جو ریفلیک کر رہی ہے جو اس خدرت کو دیکھ لے اب یہ دنیا کے خدرت اس کے سامنے کیا ہے درتے وہ ہیں جو دیکھے ہی نہیں ہیں زبان سے تشابت کہنے سے کچھ نہیں ہوتا دل کی نگاہوں سے دیکھنے کا نام تشابت ہے تو بس زہمت تمام رادر حضرت توحید مولا نے فرمای یہ آٹھ بھی دعا پر سٹارٹنگ ہے جس کے ذریعے سے مشکلیں حرمانی ہیں ٹوٹل توحید اور یہاں پر ذرا ساتھ تھن لائن انشاءاللہ کل پر سنگی منلیز میں شفاعات وسیلہ اور اس کا تقراب ہے توحید کا یہی پر بعض میں دھوکہ کھایا ہے اور کل یہ پر سنگی منلیز میں کوش کریں کہ اس کو ذرا سو واضح کر دیں کہ ہمارے مومنین بھی پریشان نہ ہو جائیں اس لئے کہ بڑا مشکل سے منہیں گزارنا پڑتا ہے اس لئے کہ ان منازل کو دیکھ کرنا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمارے پاس نہیں ہے